اس کا بھی جواب دے دوں اور اس کے بعد آپ سب دوستوں کے لیے میڈیا کے دوستوں کے لیے بھی جو ہے وہ کھانے کا جو ہے وہ عزمان کیا ہے ہاں دیکھیں جس طرح سے میں آج بات کر رہا ہوں تو جب یہ بات کیا کرتے تھے تو شیخ رشید تو جس لہجے میں بات کرتا تھا کہ جلا دو گراؤ کرو مار دو مر جاؤ لیکن آپ کے سامنے میں نے بات کی ہے اور میں نے تو کوئی ایسی بات میں نہیں کی بلکہ میں نے کنکرور اس بات میں کیا ہے کہ یہ ہماری ہمارا احتجاج ہوگا اور امن ہوگا اور ہماری یہ سرسی جدو جدو ہم عوام کو یہ بابر کروانا چاہتے ہیں کہ ان کی اس مشکل میں ہم ان کے ساتھ ہیں ایک سیاسی جماعت کے طور پر سیاسی کارگن کے طور پر ہم جو ہے وہ باہر نکل کے عوام کو جو ہے وہ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں انہیں اس بات کا جو ہے وہ احساس دلانا چاہتے ہیں اور اپنا ایک پور امن سیاسی احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں اور یہی بات ہماری میٹنگ میں بھی ہوئی ہے اس کی تیاری جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم شروع کر دیں گے اور اس کے بعد مارچ میں انشاءاللہ جیسے ہی پروگرام جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سرورائی میٹنگ دے گی تو اس کے مطابق اس پروگرام کو آگے بڑھائیں نہیں دیکھیں یہ سہولتکاری کا جو الزام ہے یہ درست نہیں ہے یوسف رضا کے لانی صاحب وہاں پہ حاضر نہیں تھے جس وجہ سے وہ تھوڑا سا یہ غلط فہمی ہوئی لیکن انہوں نے جو وضاحت پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی قابل قبول ہے اب دیکھیں ایک آدمی ملتان میں بیٹھا ہے اور وہاں پہ جس وہاں نے حوالہ دیا اپنی مسروفیت کا جو غالباً غرام روانی خر صاحب کے وہ تغییر پہ تھے تو انہوں نے رات جو ہے وہ کوئی ساڑھے گیارہ بارہ بجے جو ہے وہ اجندہ دیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے رات معلوم نہیں ہو سکا صبح میں ویدہ نسک ساتھ جو ہے وہ میرے لئے پہنچنا مشکل تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے یہ غیر پارلیمانی روایت اپنائی گئی ہے اور پھر دوسرا یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک دفعہ بوٹ برابر تھے تو جو چیئرمن سینڈ ہے وہ اٹھ کے آگے بوٹ ڈالنے کے لئے اور دوسری دفعہ جو ہے وہ ایک آدمی کو انہوں نے باہر نکالا وہ دلاور خان صاحب جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کسی آدمی کا انفرادی طور پر کسور ہے تو وہ دلاور خان صاحب ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیئے تھا لیکن پارٹیز نے پیپلز پارٹی نے ایس پارٹی اور پی ایم ایل این نے ایس پی ایم ایل این اور جی جو ای 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 ایف نے وہاں کے تمام دوستوں نے اپنا برپور کردار ادا کیا ہے اور برپور طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنا پروٹسٹ ریجسٹر بھی کرویا اور ریکارٹ بھی کرویا ہے دیکھیں جہاں تک بلدیاتی ایل ایکشن کا تعلق ہے بلدیاتی ایل ایکشن آئے یا جنرل ایکشن آئے پاکستان اونسلی پوری طرح سے تنیار ہے اور بلدیاتی ایل ایکشن یہ نہیں کروانا چاہتے بلدیاتی ایل ایکشن تو اگر ہوئے تو پھر وہ عدالت کے ڈڈے سے ہی ہونے آپ کو پتہ ہے کہ کیپی کے میں بھی یہ نہیں کروانا چاہتے تھے وہ بھی پھر یہ سپریم پورٹا گیس ٹی لینے کے لیے نہیں ملا تو پھر ان کو جابو کروانے پڑے اور باقی جو ہے وہ جنرل ایل ایکشن دیکھیں ان کا جو حال ہے گورنمنٹ ان سے چل پانی نہیں اب دیکھیں یوریا کی میں نے بات کی ہے دوسری بات اس سے آگے یہ اپریل میں جو گندم کا بہرانہ آئے گا اس وقت کیا بنے گا لوگ اس مرتبہ جو ہے نا وہ گندم کی بوری کے لیے جو ہے وہ دوسرے کو بارتے پی رہی دونڈے سے نہیں ملے گی گندم اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے سال بمپر کراپ ہوئی ہے تو پھر نہیں مل رہی تھی تو اس سال جب جو ہے وہ کھا دی نہیں پڑی اور فصل جو ہے وہ آدھی ہوگی تو اس کے بعد پھر کیا بنے گا اس مرد یعنی چلو اب لوگوں کو آٹا مل جاتا ہے چلو کو آدمی جو ہے وہ سوکھی کھا کے گزارہ کر لیتا ہے جب یہ بھی نہیں ملے گا تو پھر اس کے بعد کیا بنے گا تو اس لیے اب اس وقت ملک جو ہے یا حکومت کا جو حال ہے اب اس کے علاوہ ہے اب حل کوئی رہ نہیں گیا کہ اب عوام سرجو کیا جائے اب یہ نہیں کہتے ہیں ہمیں حکومت دے دیں یا ہمیں حکومت دے ہم چلائیں گے ہم کہتے ہیں کہ آپ عوام کے پاس جائیں آئین بھی یہی کہتا ہے کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو جائے ملک افراد تفریہ اور انارکی کی طرف جو ہے وہ دکیلہ جا رہا ہو تو اس وقت جو ہے وہ ایک ہی اس کا حل ہے کہ عوام سے رجوع کیا جائے خلق خدا سے رجوع کیا جائے خلق خدا کا عوام کا فیصلہ لیا جائے وہ فیصلہ جو ہے وہ بطل ہوتا ہے اور پھر آپ اس مشکل سے نکل سکتے ہیں تو اس لیے ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو چھوڑیں اب آپ ملک کو بچانا ہے تو عوام سے رجوع کریں اور جنرل الیکشن جو ہے وہ ہو عوام جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو جو ماننے جو کوئی نام نہیں ہے مسلم لیگ نون میں پاکستان مسلم لیگ نون اگر کسی نام کے ساتھ وزیراعظم کا دارہ لگاتی ہے تو وہ ایک ہی نام ہے نواز شریف میں اگر یہاں پہ کہوں گا کہ نواز شریف تو آگے سا آگا وزیراعظم میں کہوں گا پوری پوری یعنی کسی جگہ پہ آپ وزیراعظم کا نام لیں ہمارے ورکر سے ہمارے بوٹر سے اس بوٹر سے ایک ہی نام آئے گا باقی یہ ہے کہ جب اپنا الیکشن ہوگا اور اس کے بعد جب پارلیمانی پارٹی ہوگی تو دیکھیں یہ پارلیمانی روایات ہوتی ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ نیسائیڈ کر دیں پارلیمانی پارٹی وجود میں نہیں ہے پارلیمانی پارٹی جب وجود میں آئے گی اسی طرح سے صاحب نے بیٹی ہوگی پارٹی نیڈر جو ہے وہ سب سے مشابرت کرے گا اور اس کے بعد جو مناسب ہوگا وہ فیصل کرے گا اسے براہ تو وہی ہے جو میاں مران صاحب نے کہا ہے میں اس کو نہ ہی دور رہا ہوں تو بہت بہتر ہے دیکھیں جی ہمیں جو ہے وہ یعنی کسی ایویڈنس کے بغیر کسی کو جھٹلانا نہیں چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا ہے کہ وی آر نیوٹر اور ہم جو ہے وہ بلکل کسی میں جو ہے وہ یعنی سازس میں یا کسی جو ہے وہ گفتگو میں نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے سامنے انہوں نے یہ بات کہی ہے اور انہیں اپنے عمل سے یہ بات ثابت کرنی چاہیے تاکہ پوری قوم ان کی بات میں یقین کرے پوری قوم باوجود تمام تر ماضی کے معاملات کے پوری قوم اس بات کو چاہتی بھی ہے اس بات کے اوپر یقین بھی کرنا چاہتی ہے اس لیے انہیں چاہیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہ یہ جو گیٹ نمبر چار کا چپراسی ہے چیتہ ٹلی یہ روز جو ان کو جڑلاتا ہے روز ان کے خلاف بات کرتا ہے جو بات انہوں نے کیا ہے اس کو وہ غلط ثابت کرنے کوش کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ لغام دیں اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں جو آنے والا الیکشن ہے وہ فری بھی ہوگا اور فیر بھی ہوگا انشاءاللہ بہت شکریہ دیکھیں جی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کس مہینے کس ڈیٹ کو واپس آئیں گے یہ فیصلہ پارٹی کرے گی اور میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مشاورت سے کرے گی اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس ڈیٹ کا یا مہینے کا اناؤنس کرنے کی زہمت مجھے یا کسی اور کو نہیں کرنا پڑے گی یہ انشاءاللہ پارٹی اناؤنس کرے گی میاں صاحب خود اناؤنس کریں گے کہ میں فلاں مہینے اور فلاں ڈیٹ کو جو آ رہا ہوں باقی میاں نواز شریف صاحب نہ کسی ڈیل میں انٹرسٹڈ ہیں نہ کسی ایسی گفتگو میں شامل ہیں اور نہ ہی اس قسم کی ڈیل سے وہ واپس آئیں گے وہ انشاءاللہ پارٹی اور عوام کی محبت اور طاقے سے واپس آئیں گے بہت شکریہ درانے پر بہت شکریہ